شہروں کو سمارٹ بنانے کے لیے سٹریٹ لائٹوں کو لگانے کا کام ہر شہر میں کیا جا رہا ہے اور آپ کو ترپدیش کے مرادباد کی خبر بتائیں گے جہاں پہ سٹریٹ لائٹوں کو چوری کرنے والے چوروں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے جی ہاں یہ سٹریٹ لائٹیں سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت مرادباد میں لگائی گئی تھی لیکن ان کو چوری کرنے کا سلسلہ لگتار جاری تھا اور اب پولس نے ان سٹریٹ لائٹ کے چوروں کو گرفتار کر لیا ہے مرادباد پولس کی گرفت میں کھڑے یہ وہ چور ہیں جو مرادباد کے سمارٹ سٹی کے مشن کو پلیتہ لگانے میں جھٹے ہوئے تھے نگر نگم کی طرف سے مرادباد کو سمارٹ بنانے کے لیے سٹریٹ لائٹیں لگائی جا رہے تھیں لیکن یہ چور اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے ان سٹریٹ لائٹوں کی چوری کر رہے تھے پولس نے ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سترہ سٹریٹ لائٹیں اور سمیک بھی برامت کی ہے پولس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے اس چوری کی گھٹنا کو انجام دیا کرتے تھے اور اب تک یہ کئی سٹریٹ لائٹ چوری کر چکے ہیں گھوٹلپ ہے کہ نگر نگم میں اس پوری چوری کی جانکاری پولس مدرج کر آئی تھی اور پولس کو اس بات کی سوچ نہ دی تھی کہ نگر نگم دوارے لگائی گئی سٹریٹ لائٹیں لگاتار گائیب ہوتی جا رہی ہیں اور اسی کے بعد پولس نے ان تین چوروں کو گرفتار کیا ہے ان چوروں سے پوستاج کے بعد انہ جیل بھیج دیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ سمارٹ سٹی کے مشن کو پلیتہ لگاتے یہ چور آخر ان لائٹوں کی چوری کیوں کر رہے تھے پہ نگر نگم نے مجیلا مراد آباد کے سوندھی ارے کرن کے لیے کانٹ روڑ کے آس پاس بولار لائٹیں لگائی تھی اور جس سے کی یہ سندرتہ بڑے مراد آباد کی یہ جو کارکرم تھا یہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے انڈر کیا گیا تھا اس میں پچھلے کچھ دنوں سے شکایتیں آئی تھی کہ یہاں پہ جو نئی لائٹیں لگائی گئی ہے اس سمارٹ میں پہلے بھی ایک مقدمہ پنجی کرت کر کے ایک تین لوگوں کو جیل بھیجا گیا تھا ان کے پاس سے لائٹیں برامت کی گئی تھی اس میں اسی دوران جو ان سے سوچنا ملی تھی اسی کے تحت کچھ ملجموں کی تلاش تھی جو کی ابھی تین ملجم اس دوران اسی کے کنٹنیویشن میں پکڑے گئے ہیں اور اس پہ ان کے پاس سے سترہ لائٹیں برامت ہوئی ہیں سترہ پولار لائٹیں برامت ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ ان سے باتچیت میں یہاں بھی نکل کے سامنے آیا کہ یہ سب لائٹیں چوری کر کے یہ اپنے نشاہ کا شوق پورا کرتے تھے اور ان کے پاس سے سمیک بھی برامت ہوا ہے اور ان کو گرفتار کر کے تھانا سیفر لائنس پولیس نے جو کی لگاتار گھٹنائیں ہو رہی تھی اس پہ آوشت روپ سے روک لگے گی سوچنے والی بات ہے کہ لوگ اپنے گندے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے سرکاری سمپتیوں کی چوری کرنے سے بھی باج نہیں آ رہے ہیں سوچنا یہ بھی پڑے گا کہ گندے نشے کی گرفت میں یہ لوگ کیسے پہنچ رہے ہیں جس کے بعد چوری کر رہے ہیں مرادباد سے ٹیم اور بھرہا